اسلام علیکم دوستوں شفیق خان عرص کر رہا ہوں یو ایس سے آپ تمام دو صحباب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ سے دوبارہ رشیہ اور یوکرائن کے ٹاپک پہ بات ہوگی جیسا کہ آپ سب دو صحباب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تین ہفتوں میں جتنی بمباری یوکرائن پہ رشیہ نے کی ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ کا جانی نقصان ہوا ہے اور تقریباً دو لاکھ کے آس پاس لوگ جو ہیں وہاں سے ہجرت کر کے پولینڈ اور دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں اور جس تکلیف سے لوگ وہاں گزر رہے ہیں وہ دیکھا نہیں جاتا اور یعنی کہ یہ سب کچھ ایک پورے پلان کے مطابق کیا جا رہا ہے یعنی رشیہ کا جو اپنے مقاصد تھے وہ اپنے اس نے پورے کیے اور وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی فوجیں جو ہیں وہ تیار بیٹھی میں چاروں طرف سے یوکرائن کو گھیرا ہوا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ جس نے بھی جنگ میں شامل ہونا ہے وہ آ جا اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور اس میں یورپ امریکہ نے جو وعدے کیے تھے جس کا انتظار یوکرائن کر رہا تھا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا ہے نہ یورپ نے اپنی فوج بھیجی نہ اسلاح بھیجا نہ امریکہ نے ایسا کچھ کیا تو بھائی دوستو بزرگو اس چیز کا آپ لوگ دہان رکھیں کہ یہ جو لفظی وعدے اقرار ہوتے ہیں اس کا ریجلٹ بھی یہی نکلتا ہے یوکرائن سر پیٹتا رہا کہ بھائی میری ہیلپ کے لیے آؤ فوجیں بھیجو کسی نے فوجیں نہیں بھیجی زبانی کلامی جو باتیں ہوئیں کہ ہم پابندیاں لگا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پابندیاں بھی آپ کے سامنے ہی ہیں یورپ نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں یورپ کی ساٹھ ستر پرسن جو ہے آبادی یا یہ جو ملک ہیں یہ ریشن آئل اور گیس کی اوپر انحصار کرتے ہیں ان کے چولے اس سے جلتے ہیں تو لہٰذا یورپ نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم یوکرائن کی وجہ سے ریشے کے ساتھ اپنی بزنس ڈیلز وغیرہ ختم نہیں کریں گے اپنا کاروبار بند نہیں کریں گے اور ہمیں یہاں پہ ٹھنڈ میں مرنا نہیں ہے ہمیں گیس کی بھی ضرورت ہے پیٹرول کی بھی ضرورت ہے وہ دوسری چیزوں کی بھی ضرورت ہے اور یورپ میں ابھی اتنی حمد بھی نہیں ہے کہ وہ ریشے کا مقابلہ کرے یہ سب گیدر بگتیاں چل رہی ہیں پابندیاں پابندیاں بھی ٹھوس ہو گئی ہیں ریشے نے کھل کے کہہ دیا کہ جو شخص میری ائر سپیس کے آس پاس بھی آئے گا تو میں اسے اپنا دشمن سمجھوں گا لہٰذا بھائی یہ پیغام دوسری قوموں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے نا گڑھ بڑھ ناکیا کریں اور اگر آپ کے اندر اتنا دم نہیں ہے تو پھر کسی کے ساتھ جنگ بھی نہ چھڑیں اور اس کے علاوہ یہ جو زبانی کلامی وعدے ہوتے ہیں یہ بس اسی طرح یہ جیسے سیونٹی ون میں وہ جو بیڑے آ رہے تھے جنگی بیڑے جو آج تک کبھی نہیں آئے لہٰذا جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے دم پہ کرنا ہوتا ہے تو رشیہ نے جو اپنے اہداف پورے کرنے تھے وہ اس نے کر لی اور وہ ابھی آگے بھی بڑھ رہا ہے اور اس وقت یہ حالات جو ہیں پورے ایشیا میں خراب ہوں گے اس میں چائنہ بھی انتظار کر رہا ہے بیٹھا ہوا اس تمام چیزیں دیکھ رہا ہے اور امریکہ یورپ اور دوسرے جو ملک ہیں آس پڑوس کی تمام سب نے نظر رکھی ہوئے ہیں میری صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے علاوہ دوسرے مسلمان ملکوں سے یہ ریکویسٹ ہیں کہ مہربانی کر کے اس جنگ میں کودنا نہیں ہے اب وہاں پہ سننا میارہ کہ کچھ مذہبی گروپ کچھ مسلمان گروپ سے ہیں کچھ دوسرے گروپ سے ہیں وہ بھی وہاں پہ رشیہ کے طرف بڑھ رہے ہیں اور آپس میں کوئی خانہ جنگی ویڈیفیت بنتی جا رہی ہے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں مگر ابھی ختمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں مگر یہ اتنا ضرور نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ پوری ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی بات بڑھتی جا رہی ہے جو رشیہ کرنے جا رہا ہے یا جو اس نے کیا ہے وہاں پہ اس کے آثارات جو ہیں بہت دیرپا ہیں اس کے علاوہ میرے دوستوں آپ یاد رکھئے گا کہ جنگیں کسی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا آخر بات پھر ٹیبل ٹاک پہ ہی آئے گیا وہیں سے اس تمام چیزیں حل ہوں گی مگر یہ بعض دفعہ ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کے پیچھے کچھ نے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور یہی کام نیٹو نے امریکہ نے اور اس سے پہلے رشیہ نے بھی کیا ہے آج یہ کہ ذرا یورپ پہ یہ چیز آگئی ہے تو سب کو چھوڑ رہی ہے اس کے علاوہ جنگ نیشن اور دوسری جو تنظیمیں ہیں جو اپنے آپ کو حقوق کی مطلب علمبردار کہتی ہیں وہ بھی تمام وہاں پہنچ گئی ہیں اور وہ اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی میں ہیں بڑا ان کو فکر ہو گئی ہے کہ یورپین جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور یورپ آپ اس میں لڑینا اور یہ دوسرا تیسرا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ مسلمان ملکوں کے خلاف کیا جا رہا تھا تو اس وقت تو یہ کوئی تنظیم یوری نیشن سے لے کے جتنے بھی یہ ورلڈ کی خیرخواہ بن کے آ رہی ہوتی ہیں یعیسو کا جو ساری چیخلی نے چلا رہی ہیں جب مسلمانوں کے پھٹنے کا وقت تھا تو کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا تھا بلکہ اب بھی جو مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے اس پہ یہ قومیں کچھ نہیں کہتی ہیں یہ تنظیمیں ان کے کتنا کان پر جوں بھی نہیں رنگتی ان کے موہ سے ایک ورز بھی نہیں نکلتا اور نہ یہ سر جوڑ کے بیٹھتی ہیں نہ کوئی امداد آتی ہے اور مسائل ہمارے جو مسلمانوں کے ہیں وہ سالوں سال سے چلتے بھی آ رہے ہیں یہاں تمام تنظیموں نے سر جوڑ دیئے یہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آپ دیکھنا جب انڈونیشیا میں اس تیمور مشرق تیمور کا واقعہ تو کس طرح تمام کٹھو کے انہوں نے جا کے انڈونیشیا سے وہ لے کے اس کو ازاد کرا لیا فلسطین کے بار یہ کبھی نہیں کریں گے کشمیر کے بار یہ کبھی نہیں کریں گے اراغہ ورستان سیریا آپ برما کو دیکھ لیں کسی بھی اسلائی ملک کو دیکھ لیں اور اس پہ کبھی یہ بات نہیں کریں گے مگر جب ان کا اپنے اوپر آئی تو سب کٹھے ہو گئے کچھ جھوٹے وادے بھی کر رہے ہیں کچھ سچے بھی کر رہے ہیں مگر انہوں نے سر جوڑ لیا کیا اس طرح یہ مسلمانوں کے قوم بیچ تقریباً اٹھون فیفٹی ایٹ ملک ہیں کیا یہ آپس میں نہیں جوڑ سکتے کیا یہ کچھ اپنی پلاننگ نہیں کر سکتے ان کی جو تنظیمیں بنیویں وہی برائے نام ہیں وہ بھی انہی کے غیروں کے نیچے ہیں جو ہماری آئی سی سی پتہ نہیں کیا چیز ہے جو اسلامی ملکوں کی جو تنظیمیں وہ برائے نام اٹھتے بیٹھتے بچائے پکوڑے کھا کے چلے آتے کبھی انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو لہٰذا اس جنگ میں کسی قسم کا پارٹیسپیٹ نہ کیا جائے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور یہ جو انسانیت تباہ ہو رہی ہے مر رہی ہے اس کے اوپر ہر آنکھ جو ہے وہ عشق بار ہے ہر دل جو اس پر دکھی ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ یہ انسانیت کی تظلیل کی جائے مگر میں سو یہ شیشہ دکھانا چاہ رہا ہوں یورپ اور امریکہ کو کہ جب یہ مسلمانوں کے خلاف آپ لوگ اس طرح گروب بندی کر کے چالیس سالی سے ملک پچاس پچاس ملک جب حملہ کرتے ہو اور ان کا ملیہ میٹ کر دیتے ہو اور کروڑوں جناولی بچوں اور عورتوں اور معصوموں کو بوڑے جوان سب اس کے اندر جناولی رگڑے جاتے ہیں تو اس وقت بھی کبھی خیال کیا کر رہے ہیں کہ تم انہوں کیا کر رہے ہیں یہ میرے خاصے اس وقت ان کی آہیں ان کی بدعائیں اور وہ جو ہیں اپنا رنگ دکھا رہی ہیں اور یہ آپس میں تمہوں جو کچھ کر رہے ہو یہ اس میں بھی تمہوں کامیاب نہیں ہوگے اس کے پیچھے بھی تمہارے مفاد ہیں یہاں پہ کسی قسم کی ہمدردی نہیں ہے اس وقت یورپ اور امریکہ جو ہمدردی دکھا رہا ہے یوکرین کے ساتھ یہ ہمدردی وغیرہ کچھ نہیں ہے یہ سب مقاصد ہیں رشیہ کو جھگانے کے لیے رشیہ بھی کوئی اتنا دودھ کو دھلاوا نہیں ہے یہ جتنے بھی ملک ہیں چاہے وہ رشیہ ہے چائنہ ہے امریکہ پورا یورپ اور اس طرح جناب انڈیا ایران پاکستان ابھی سب لے ہیں ہر آدمی اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے خدارہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بات ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی جو میں کہہ رہا ہوں یہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ پائیں گے اس پوری گیم کو سمجھیں اپنے آپ کو دور رکھیں اس سے بلکہ اپنے ملکوں کی اپنی کمیونٹی اپنے مذہب اپنے لوگوں کو کم سے کم سب سے پہلے ان کی حالت زار پہ ورک آٹ کریں اس کو ٹھیک کریں اس کے بعد جا کے کسی کی ہیلپ کریں پتہ نہیں یہ جنگیں ان کے پیچھے مقاصد کیا ہوتا ہے آپ کا جان مال وقت سب اس میں وہ لگا دیتے ہیں اور آپ کے ملکوں ہاں پہ یوز ہو جاتے ہیں پھر آپ کو پندرہ سال بعد بیس سال بعد خیال آتا ہے کہ یہ جنگ تو غیروں کی جنگ تھی یہ تو انہیں غیروں کی جنگ لڑی ہے اس میں تو ہمارے جناب علی اسی آزار لوگ شہید ہو گئے ہمارے جناب ایکانوی تباہ ہو گئے یہ تو کس نے آپ سے کہا تھا اس پر گسو بیک مانگنے کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتے ہو اور جب وہ وہاں سے ڈنڈے مارتے ہیں تو پھر روتے ہو قوم کیاں دعوی کرتے ہو ہیرو بننے ہی کوشش کرتے ہو کہ نو مور اور دو مور اور نو مور اور پھر ایبسلوٹلی جو ہے اس قسم کے ڈائلاغ چلتے ہیں ایسا کچھ ہی نہیں ہے بھائی میرے یہ ڈائلاغ ہم سنتے بھی آ رہے ہیں جنگیں قبول کرنے ہیں جنگیں اپنے گھر لے کے خود بھی آتے ہو اور پھر خود ہی جناب علی وہاں بیٹھ کے اس کا انکار بھی کرتے ہو اور معصوم عوام کو تم لوگ دھوکے دیتے ہو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو غرق کرے اس ایسے گندے لیڈروں سے ہماری جان چھوڑ جائے لہٰذا ویڈیو فلم بھی ہو جائے گی مختصر یہ کہ جو کچھ یکرین میں ہو رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ آسانی کریں اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ پوری دنیا میں یہ مسافر بن کے اور یہ ایمیگرنٹ کے نام پہ جو پوری گیم کھیلی جا رہی ہے مارنے والے بھی یہ پناہ دینے والے بھی یہ یہ بم اور بٹر یہ ساسات نہیں چلے گا اوپر سے بم بساتے ہیں پھر نیجے سے بٹر دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں پھر ان کو پناہ دیتے ہیں پھر ان کو جناب علی خیرات کے نام پہ جائے ان کے ماں پہ پوری پوری مطلب آبادیوں کو تباہ کر کے اور پھر ان کو جناب آباد کیا جاتا ہے یہ عجیب سکسسلہ چل رہا ہے سمجھ دیں اپنا خاص خیال کریں انسانیت کا خیال کریں بھائی ایک دوسری کے لیے دعا کریں اور ایک دوسری کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ